بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد النبی علمی والی و صحابہی بارک وسلم صلاتاً وسلاماً علیہ وسلم اتنا خوبصورت اتنا شاندار طغرہ میں فردوسیہ قبرستان سے اٹھا کے لے کے آیا اور اس کو میں نے ایسا ایک موڈل بنایا ہے اور اس کے سہارے سے وسیلے سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میرا چینل کو والٹاپ بنایا میں صدا بہار سے مخاطب ہوں صدا بہار ایک الگ چینل صدا بہار اسلام صدا بہار دین کے عزمہ کی روشنی سب الگ الگ چینل ہے آپ دیکھئے دے لائکے سب شیئر کیجئے اور گھنٹی بجائی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبی علمی والی و صحابہی بارک وسلم بیسک بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا پڑھنے والا جہنم میں جاہی نہیں سکتا ہے اسی لئے انسان کو چاہیے کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو پہلے سکھائے اللہ 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 ہے نا آدنی بلی کتہ یہ پپو یہ سب سکھاتا ہے ہے نا نانا دادا بولے نا دادا بولے تلیتر ہو جائے نانا اسی لئے چاہیے کہ پہلے جب بچہ بولنے کی کوشش کرے تو اس کو بلوائے اللہ 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 بولنا سیکھ جائے بچہ تو آپ سوچئے کتنا بڑا کرامتی بات ہوگا کہ آپ کا بچہ اللہ اور جب اللہ بولنا سیکھ جائے تو اس کو پڑھانا ہے لا الہ الا اللہ ماں باپ گودی میں لے کے بچہ کو پڑھائے لا الہ الا اللہ بچپن کی باتیں بڑھاپے تک قائم رہتی ہیں بچپن میں جو حالات واقعہ گزرتے ہیں انسان کے ساتھ وہ کبھی نہیں بھولتا میں نے بچپن میں ملاد میں سنا تھا جس کا پیر ہو سیطان اس کا کچھ نہیں پیگار سکتا اللہ تعالی چاہے تو شیطان سے مدد اور فائدہ پہنچا دے ماں مریدہ بردرے تو اسکرم امیدوار دل برے دل جوے مایا یا شاہ شمشتین توی الہی خیر گردانی بہت کشا جیلانی الہی خیر گردانی بہت کشا جیلانی یا الہی دربراہے آفیت گامزن سا کمال پیر ہیں رہنو ماہ وردان یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن زمیر بندہم درمان دہم جستونہ دارم دستگیر بردرے درگاہ والا سائلہ میافتاب خاطرے ناشاد راکن شاد اے پیرانے پیر غوث العظم بمنے بے سرو ساما مددے قبل دی مددے کعب اے امام کتنے آسان ذرائل وسائل سے میں دین کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں اصل کیا ہے پانچ تو جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ بلائیے اور جب وہ آگے بڑھے تو اس کو سکھائیے لا الہ الا اللہ اور پھر سکھائیے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پھر اس کو بتائیے کہ کلمہ کے معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اور اپنا نبی کا نام سکھائیے لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ مسلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی اللہ علیہ وسلم والے ہی و ساہب ہی بارکہ سلم صلات اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ تمہارے دھیر سارے محمد ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے اسی لئے بچہ کا پہلا نام محمد رکھے شاہ علم شاہ علم کے کہانی میں ہم نے ڈالا ہے شاہ علم کا کہانی ہے تو اس میں ان کا نام محمد رکھا گیا اور ان کو پردہ غیب سے محمد دکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے گھر دھیر محمد ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بچہ کا پہلا نام محمد رکھے اس کا بعد دادی کا نام دادا کا نام خالہ کا نام فکو کا نام بولے ایک ایک مسلمانوں کے سو سو نام فضلو فضل فضل رحمان ہم لوگ کا خاجہ بابا کا 99 نیمز ہے اور اللہ تعالی کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے غوث پاک کا ہے تو ہمارے ڈھیر سارے نام ہونے سے کوئی فرق نہیں ہوتا اگر اچھا اچھا نام ہے تو وہ دعا بن جاتا ہے اگر آپ نے اڈبو ٹپو یہ سب بلائے ہیں آپ سے منع فرمائے ہیں کہ بچوں کو اچھے نام سے یاد کرو جتنا نام رکھیے اچھا رکھیے شاہین نام رکھیے ہیں اس کو اللہ بولنا سکھائیے اور اس کے بعد کلمہ تیب سکھائیے تو آپ کا کام مکمل ہوا جب اس کو اللہ بولوا دیجئے گا تو سمجھے اللہ تعالی اور سمجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد اور سکھا دیجئے اللہ اللہ تعبو اللہ تعبو اللہ تعبو اللہ پیر اللہ پیر اللہ پیر اللہ اللہ مسلح اللہ سیدنا محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلات و سلام سید نایم الدین کی صدا بہار باتیں صدا بہار چینل کو دیکھئے شیئر کیجئے اور گھنٹی بجائیے شکریہ